مدینہ مدینہ کرنے لگا بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ بتا کرو کون ہے جب پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں آپ رضی اللہ عنہ گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا آپ نے کہا کہ اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے کوئی درد سے چیخ رہا ہے بتاؤ کیا بات ہے تو اس نے بتایا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینہ آیا ہوں میں غریب ہوں اور صبحوں مل کے چلا جاؤں گا رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبحوں ہونے کا انتظار کر رہا ہوں بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹہرو میں آتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا عجر مل رہا ہو تو لے لوگی زوجہ نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے کہا چلو میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے وقت قریب ہے چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو آپ کی بیوی نے گھی اور دانیں پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا آپ رضی اللہ عنہ نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لیں سبحان اللہ یہ کوئی کانسلر نازم ایم پی اے یا امنے نہیں یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے دوستو جو کہ بائیس لاک مربع میل کا حکمران ہے جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے بدو ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں کبھی پانی مانگتا تو آپ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے پانی دیتے کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے جبکہ اس کو کیا پتا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ہیں جب اندر سے بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی یا امیر المؤمنین بیٹا ہوا ہے تو یا امیر المؤمنین کی صدا سن کر اس بدو کی تجھے سے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا کیا آپ ہی عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں کیا آپ ہی عمر ہیں وہی جس کے نام سے قیسر و قسرہ کام پھے آپ وہی ہیں نا وہی والے عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لئے مانگا وہی والے ہیں نا آپ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہاں میں ہی وہی عمر ہوں اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہوئی ہے اور دھوئے کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اس بدو کو گلے سے لگا لیا اور کہا تجھے پتا نہیں تو کہا آیا ہے یہ مدینہ ہے میرے آقا کا مدینہ یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں مزدور اور یتین بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا